بھارت ایک ایسا ملک جو کہ دنیا کے اندر ڈیفنس ٹریڈ کے حوالے سے ڈیفنس خرید و فروخ کے حوالے سے جانا مانا جاتا ہے اور اپنے کنٹینیوز آرسنلز کو انکریز کر رہا ہے بھارت نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھا لیا ہے بزاری بات ہے یہ ایک پاکستان کے لیے پریشانی ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں کہ جی انڈیا کا بجٹ آگیا انڈیا کا بجٹ آگیا انڈیا نے پتہ ہے ہم کوئی ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا پاکستان پندرہ آرم ڈالر یہ بیان کرنے کے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم مقابلہ کس سے کر رہے ہیں اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن بھارت سے ہمارا مقابلہ ہے بھارت پاکستان کو آج کل بہت تانے دیتا ہے جی کہ پاکستان تو فیلنگ اسٹیٹ ہے آخر یہ پاکستان ہی دنے باولے کیوں ہوئے جا رہے ہیں انڈیاں بجٹ کے اوپر یعنی جس کو دیکھو بیڑھ کے انڈیاں بجٹ پر اپنا جو ہے نا وہ گیان دیے جا رہا ہے وہ ادھر وہاں پہ بناتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک سوئی تک بھی ہم خود نہیں بناتے اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا اتنی بڑی ملٹری پار نیوال کیپی بیلٹی، اے فورس، آٹیفیشل انٹیلیجنس، نیوکلر ویپنز، انٹرکونٹینینٹل بلیسٹک میسائلز کیا کیا نہیں ہے بھارت کے پاس نمازکر دوستو پاکستان کے اندر آئے دن ڈسکس ہوتا ہے کہ بھے انڈیا اپنا بجٹ کتنا بڑھائے گا انڈیا اپنا بجٹ جو ڈیفنس بجٹ ہو کتنا بڑھائے گا بھائی کیونکہ پہلا ایک سیچویشن ہوا کرتی تھی کہ بھے انڈیا کا بجٹ اگر یہ ہے تو پاکستان کا بجٹ یہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد اگلے سال پاکستان میچ کرنے کی ٹرائے کرتا تھا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہوا کرتا تھا انڈیا اور پاکستان کے بجٹ میں اور پیچھلے کئی سالوں سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور پاکستان کے بجٹ میں اتنا فرق آنے لگا ہے اور پیچھلے دس سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف انڈیا کا رقصہ بجٹ جو ہے ڈیفنس بجٹ وہی پاکستان کے کول بجٹ سے بڑھا ہوتا ہے جب اس ٹائپ کی سیچویشن ہوتی ہے اور انڈیا یہیں تک نہیں رکھتا اور بھی کئی ساری چیزیں کرتا ہے جب اس ٹائپ کی سیچویشن ہوتی ہے تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں لگنا ہی چاہیے لیکن ایک آبویس چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ساتھ میں ہمارے چائنا بھی ہے اور ہمیں یہ جو بجٹ ہے اور بھی بڑھانا پڑے گا آنے والے پاات دس سالوں کے اندر اگر آپ دیکھو تو بہت بڑا جمپ ہونے والا ہے کیونکہ آس پاس میں چائنا ہے اور ہم سب کو بہتا ہے کہ چائنا کسی صاحب سے اپنا بجٹ بڑھا رہا ہے یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اسے کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر خینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے بھارت نے اپنا ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ بڑھا لیا ہے زاری بات ہے یہ ایک پاکستان کے لیے پریشانی ہے ہے کہ انڈیا نے تقریباً 4.8% اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھا ہے یہ نہیں کہ اگر وہ 5.93 لاکھ کروڑ now this is 6.2 لاکھ کروڑ چائنا billions of dollars میں جائیں اگر اگر اگزامپل تو زاری بات ہے انڈیا سٹینڈ سم 75 بلیون ڈالر کے قریب کہا جا رہا ہے different statistics ہیں اور لیکن 75 بلیون ڈالر ہے پاکستان پندرہ آرب ڈالر صرف 15 بلیون ڈالر انڈیاں 75 بلیون ڈالر پہ باتھے ہوئے ہیں پاکستان صرف پندرہ آرب ڈالر اب آپ دیکھیں at the end of the day اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا اتنی بڑی ملیٹری پار naval capability air force artificial intelligence nuclear weapons intercontinental ballistic missiles کیا کیا نہیں ہے بھارت کے پاس اب پاکستان اس کا کیسے مقابلہ کرے گا کیا ہوگا کیسے یہ پورے کا پورا جو geopolitical environment ہے جبکہ انڈیا اس وقت focus کر رہا ہے اتمنر بربار لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ پاکستان اتمنر بابلے کیوں ہوئے جا رہے ہیں انڈیا بجٹ کے اوپر ہندوستان میں رہتی ہے تو آپ ایک area wise آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کتنا بڑھا ہے تو ظاہر اس کا پھر بجٹ بھی بڑھا ہوگا بھارت جو ہے وہ اس وقت دنیا کی fourth number پہ economy ان کی چل رہی ہے اور ہمارا کوئی نمبر ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں کہ جی انڈیا کا بجٹ آ گیا انڈیا کا بجٹ آ گیا انڈیا نے پتہ ہے آپ کو ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا چائنہ کے لیے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ویسے ٹھیک ہے آپ کا بجٹ ہے آپ کی مرضی آپ لوگوں کو انڈیاں کو کہہ رہی ہوں جو مرضی آپ کریں اپنے بجٹ کے ساتھ جس چیز کے مرضی آپ پرائز بڑھائیں جس کی مرضی کم کریں یہ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے اور ہمارے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیفنس بجٹ چائنہ کے لیے بڑھائے گیا ہے اب چائنہ کے لیے کیوں بڑھائے گیا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں چائنہ میں تو آپ لوگ لڑتے بھی نہیں ہیں چائنہ میں تو آپ لوگ دیسے کہتے ہیں گولیوں ہ Age College بھی نہیں چلاتے مکہ لاتے اور چپیڑے لگتی ہیں آپ لوگ جاتے ہیں بورڈر پہ آپ نے یہی تیہ کر کے رکھا ہوئے کہ آپ نے گولی نہیں چلانی ہے اور آپ نے چینیز کو صرف چپڑ پر چپڑ چپڑ پر چپڑ لگا دیے اسے چار پچھ ہماری طرف سے بھی لگا دیا کہ سی پیک پر کام نہیں کر رہے نا ٹھیک سے اس لیے ہم تو مار نہیں سکتے آپ کو بتا ہے ہماری تو مجبوری ہے ہم نے تو ان سے اتنا پیسہ پکڑ رکھا ہے کہ اگر ہم نے ان کی طرف ایک انگلی بھی اٹھا کے کہا نا کہ چپڑ ماریں گے تو انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے مو سجادے نے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے مطلب اندین سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے مجھے سمجھائیے پلیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے ڈیفنس برجٹ جو بڑھایا ہے وہ بہت سے ہمارے ساتھی کہہ رہے کہ وہ اپنے چائنہ کے لیے بڑھایا ہے تو چائنہ کے اور آپ کے بیش میں تو کبھی جنگ ہوتی کوئی نہیں ہے آپ لوگ تو وہی جیسے میں نے کہا ناکل آتے گھوڑ سے چپڑے پہ چپڑے آپ لوگ اس طرح سے لڑتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈیفنس برجٹ میں جو آپ نے ڈیفنس برجٹ بڑھایا ہے وہ چائنہ کے لیے کیوں ہے اس لیے کہ سکسٹی ڈینٹین سکسٹی ٹو کے بعد سے آپ لوگوں کی کوئی ایسی لمبی چوڑی کوئی لڑائی جگڑا ہوا نہیں ہے اور جو بورڈر وورڈر پہ تھوڑا بہت ہوا ہے بعد میں یعنی لڈاک پہ اور کئی جگہ پہ تو وہ تو زیادہ سے جس ہمینے کا چپڑے اوپڑ کر کے فری میں کام ہو جاتا ہے اس میں کون سے پیسے خرچ ہوتے آپ جانتے ہیں آپ گئے آپ نے ان کو چپڑے مار دی ہو آیا انہوں نے آپ کو چپڑے مار دی اس کے بعد دونوں آپ نے اپنی جگہ اپنے گھر چلے گئے تو اس میں تو کوئی گولہ بارود کچھ استعمال نہیں ہوتا تو ڈیفنس برجٹ اگر بڑھایا ہے تو یہ کہنا کہ جی چائنہ کے لیے بڑھایا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لئے کہ مجھے تو فیوچر میں بھی کوئی خاص بڑی لڑائی ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تو چائنہ اور آپ آپس میں یعنی چائنہ اور بھارت آپس میں بات کرنے لگ ہیں چائنہ اور بھارت آپس میں ٹرمز کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ آپس میں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ٹریڈ نہیں کر رہے ہمیں تو آپ مطلب ترہ ترہ کہ ہمارے اوپر ہم معصوم لوگوں پر دیکھیں کتنی معصوم یا ٹپکتی ہے ہمارے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹررزم کر رہے ہیں حالانکہ ہم تو خود شکار ہیں ٹررزم کا یہ تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی کہتے ہیں جو بڑے کابل انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو خود ٹررزم کا شکار ہیں ہم بکٹم ہیں تو ہم کہاں سے کر لیں گے خیر ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ چینے کے ساتھ آپ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں چینے کے ساتھ آپ باتچیت بھی کر رہے ہیں اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے اور ٹرمز بہتر ہو جائیں تو پھر ڈیفینس بجٹ پہ اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے اور اگر لگائے یہ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ چائنا کے لیے سیدھے سیدھے بولیے ہم تو صاف کہتے ہیں ہم ڈیفینس بجٹ اپنا بڑھاتے ہیں اور ہمیں بھارت سے خطر ہے ہمیں لگتا ہے بھارت ہمیں کھا جائے گا ہمیں لگتا ہے وہ کشمیر ہم سے لے لے گا ہمیں لگتا ہے ہر وقت بھارت ہم پہ نظرے لگا کے بیٹھا ہے ایسا کہتے ہیں ایسے ہمارے بڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نہیں کہتے لیکن جو ہم ملک کو چلاتے ہیں جو ملک کو مطلب پالیسیز بناتے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے وہ غلط تو نہیں بولیں گے نا ایسا تو رہی ہے کہ وہ ہمیں ایسے بول کے اور ٹیفیس بجٹ لے کر اور کورنر کے پلوٹ یا کینیڈا امریکہ میں یا لندن میں اپنے گھر خرید لیں رشیہ کے لیے یہ گیم چینجر اس لیے ہے کیونکہ رشیہ کے اوپر سینکشنز ہیں اور اس کو اس وقت نیے سے نیا روٹ چاہیے اس نے یہ روٹ اس لیے اب اسٹیبلش کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ٹریڈ کے راستوں کو کھولے رکھنا چاہتا ہے ایسے کنٹریز کے ساتھ جس کا اس کو پتائے کہ انڈیا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے انڈیا اپنے قدموں پر کھڑا ہے اگر رشیہ کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں تو بھارت تب بھی اس سے تیل بھی لے گا سستے داموں اس سے کوئلا بھی مانگوائے گا وائیر ٹرین اور اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا اور اگر امریکہ کی طرف سے یورپ کی طرف سے بھارت کو کچھ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو بھارت ان کا جواب دینے کے قابل ہے اور بھارت رشیہ کا بہت بھروسے والا ساتھی ہے اور دوست ہے تو پریزنٹ پوٹین کو یہ معلوم ہے اور رشیہ کے سرگئی لاروب جو ہیں انہوں نے اس کو اناؤنس بھی کیا اس کے بارے میں بات کی ہے تو وہ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ یورپ ٹو ایشیا انڈ دی میڈل اسٹ یہ روٹ اب ان کے استعمال میں آئے تو انہوں نے نیا راستہ دیکھ لیا دیکھیں پہلے کبھی سکسٹین سیونٹین فیفتین سینچری میں یہ ولی جب ہم وہاں کی اس وقت کی سٹوریز انشین سٹوریز پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ راستے ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ جو ہیں اس وقت جب تجارت شروع ہوئی تھی تو ٹریڈ کرنا شروع ہوتے ہیں آج کے دور میں اب وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں روٹس بن رہے ہیں نیو روٹس اور یہ روٹ خوشحالی کی ہیں یہ روٹ ترقی کی ہیں تو انڈیا ان روٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آگے نظر آ رہا ہے اور ایسے دنیا کے تمام بڑے روٹس میں اب انڈیا ایک پلٹ کے طور پر موجود ہے ریشیا کا اور بھارت کا جو ریلیشنشپ آپ کو معلوم ہے بہت پرانا ہے ہمارا جیسے آپ کا چائنہ بہت اچھا فرینڈ ہے ہمارا دونوں ہی communist country کے بیچھے لگے ہوئے ہیں ہم لوگ لیکن ہمارا جو رشتہ ہے آپ کی طرح نہیں ہے آپ کا تو ہے نا لین لین کا ہی بھارت ہے بس ہمارا لین اور دین دونوں ہے آپ کا صرف لین لین ہے چینہ سے اور اس لیے موڈیج نے اس بار ایک ہی کام کیا تیسرے ٹرم میں سب سے پہلا کام کیا ہے رشیا کا وزٹ کیا ہے اس پر ایک یہ دکھانے کے لیے رشیا کو اور رہے گا اور ہم کتنی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی سر بیچ میں آہو اس میں میری بیوی کا پھون آ جائے گا اس لیے کر گئی تو رشیا کو اور دنیا کو ہم نے بھی بتانا تھا کہ ہمارا دوست رشیا تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا ویس چاہتا ہے کہ ہم رشیا سے دور ہو جائیں اور بھارت یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی رشیا سے دور نہیں ہوں گے جہاں پر ہمارا انٹرس ہے ہم وہاں پر اپنے ریلیشن کو ہمیشہ برقرار رہیں گے کچھ بھی ہو جائے تو کہیں نہ کہیں آگ لگانی بھی ضروری تھی امریکہ کو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیکشنز کے اندر بھی انہوں نے بڑی بار انٹرس کرنے کی کوشش کری ہیں اور ان پر موڈی جی نے بھی ٹھان لیا ہے کہ اب میں کسی کی سننے والا نہیں ہوں اب میں وہی کروں گا تو میرے کنٹری کے لیے بینیفیشل ہے اور رشیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا ضروری بھی ہے مجبوری بھی ہے یہ کہلے جی اور اور آج کی ریٹ میں دنیا میں یہ جو میں ایک سمی کرن چینج ہو رہا ہے سمی کرن کا مطلب نہ سمنا تو ہوں ہمی بیلنس چینج ہو رہا ہے رشیا چینہ کے قریب آتا جا رہا ہے اور یہ اس لیے بیلنس کرنا بھارت کو بہت ہی ضروری تھا ویسٹ کو بھی اور چینہ کو بھی اور دونوں کو بیلنس کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا چیزہ بیچ میں رشیا آتا ہے رشیا پہنچاؤ ایک اور چیز ہے بات کریں گے ہم پی ایم موڈی کی اور ان کے ساتھ ساتھ رشیان پریزیڈنٹ کی رشیان پریزیڈنٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پی ایم موڈی جو ہیں وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں رشیا یوکرائن وار کو رکوانے میں ساتھی انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ یہ اس بات کو بھی مانا ہے کہ وہ پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اب یہ وار جو ہے یہ رک جانی چاہیے تو ڈیفنیٹلی انڈین پریزیڈنٹ نریندر موڈی جو ہیں وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور آپ ان کی جتنی چاہے ان کے پوزیشن ہو چاہے پاکستان ہو جتنا چاہے آپ برائیاں کر لیجئے لیکن یہ چیز تو ماننی ہی پڑے گی کہ رشیا یوکرائن وار کو رکوانے میں موڈی جی اور یعنی کہ انڈین پریزیڈنٹ ایک بہت امپورٹنڈ رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کر بھی سکتے ہیں اور کریں گے ہوپلی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہر جگہ چاہے گلف کنٹریز ہو چاہے رشیا یوکرائن ہو یورپین کنٹریز ہو امریکہ ہو ہر ایک ہی ایک امپورٹنڈ لیڈر اور بڑے لیڈر کے طور پر دیکھ رہا ہے اور اگر وہ کسی جگہ پہ گوھر رکوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی اس چیز کی تعریف ہونی چاہیے نہ صرف باقی دنیا میں بلکہ پاکستان کو بھی اس چیز کی یقیناً تعریف کرنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ پہ وار ہو رہی ہو کسی بھی کنٹری میں ہو رہی ہو اور کسی بھی ریجن میں ہو رہی ہو وہاں پہ اگر کوئی وار کو رکھوانے میں اپنا کوئی رول پلے کرتا ہے تو دیفنیٹلی ان کی تعریف ہونی چاہیے اور ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے لیکن خیر ریشین پریزیڈنٹ انہوں نے بھی ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یکرائن کے ساتھ وار اس کو روکنے میں دنے دن مو دیجی وہ رول پلے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ریشیہ بھی اب اس طرف پوزیٹیولی سوچ رہے کہ وار کو روکا جائے کراچی سے افسوس ناک خبر ہے جہاں ائرپورٹ کے باہر سگنل کے قریب زوردار دھماکے میں تین غیر ملکی سمیت چار افراد جان سے گئے چائنیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کراچی پاکستان کے اندر چینی صفالت خانے کا کہنا ہے چینی عملے کو لے جانے والے کافلے پر کراچی ائرپورٹ کے قریب حملہ کیا گیا کراچی ائرپورٹ کے پاس بھیشن بلاسٹ بلوچ لیبریشن آمی نے حملے کی ذمہ داری لیتے ہیں کیوں بلوچ ملٹنس ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چھڑکوں پہ جو نظر آئے گا تو دنیا نے پریشان تو ہو نہیں ہے لوگوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے وہ جسے کہتے ہیں حالات برے ہو گئے ہیں حالات قراب ہو گئے ہیں اور کچھ انویسٹرز بھی تھے اب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہاں پر پاکستان میں آئے ہیں وہ تو مجھے پتا نہیں لیکن یہ سٹوری دی جاری ہے میرے حساب سے کہنا کہیں ایک پیلے کی کوئی کوئی یونٹ ٹائپ ہوگی جو کچھ اسیسمنٹ اسیسمنٹ کرنے آئی ہوگی کر لو ہوں جو کرنا ہے ایسیو کرا کے بخواہ دو اب آپ ایسیو کرا لیں چی جن پینک تو مطلب کہاں وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ٹیبل شیابل کے نیچے گھوز گئے ہوگا کہ میں نہیں جا رہا ہوں نمسکر دوستو اب بلوچ لیبریشن آرمی مطلب کی بلوچوں کا جو بروپ ہے وہ آئے دن پاکستان کے اوپر پاکستان آرمی کے اوپر یا پھر آپ کہو کہ چائنیز ورکرز کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے اب پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایسیو سمیٹ ہوئی ہمارے جیسنگر سب گئے تھے اس سمائے پر بھی اٹیک ہوا اور ایسیو کو ٹارگیٹ کیا گیا وہ تاکہ ہے کہ جب اس ٹائپ کی انٹرنیشنل ایوینٹ ہوتی ہے تب پوری دنیا کا اچھا خاصا میڈیا وہاں پر فوکس کرتا ہے اور ایسی چیزوں میں اگر کوئی ایکٹیویٹی کی جائے یا پھر کہے کہ کی نیگیٹیوی اپی پوزیٹی تو دنیا کے اندر نیوز ڈیفینیٹلی بنتی ہے پر یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے اور نوڑ آؤٹ بی اے لے کو امریکانا بین کر کے رکھائے لیکن بی اے لے جو ہے بلوچی لی بیشن آرمی وہ شانت نہیں بیٹھ رہی ہے اس کا ایک الگ ہی جلوہ ہے پاکستان کے اندر ایون پاکستانی آرمی بھی اگر اس کو یہاں پر بلوچی سان کے اندر جانا ہے تو وہ ہزار بار سوچے گی کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں پر آئی ڈی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی فٹ گیا تو سیدھا چینٹرے اوٹ جاتے ہیں اور ایسے کئی سارے ایکزامپل بنے ہیں ایون چائنیز ورکر بھی وہاں پر ٹراول کرنے سے بچ رہے ہیں اگر ان کو بولٹ ٹروپ گاڑی بھی دی جاری ہے پھر بھی اوڈر رہے ہیں یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ بی اے لے کیسے کوہرہ مچا رہا ہے پاکستان کے اندر ایسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر ٹینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے چائنیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کراچی پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ چائنیز سٹاف جو تھا وہ پورٹ کاسم الیکٹرک پاور کمپنی جو ہے اس کے لوگوں کو لے کے جایا جا رہا تھا کہ رات کل گیرہ بجے جو ہے وہ تقیبن چار لوگ جو ہے جن کی جانے چلے گی جن میں دو چائنیز ہیں اب چائنیز نے پاکستان پہ پریشر ڈالنا شروع کر دی اور انہیں کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تو کنڈیم کرتے ہیں دوسرا انویسٹیگیشن چاہیئے اور تیسرا ہمیں پنشمنٹ دیکھ کریں ان لوگوں کو یہ امریکن سٹائل ہے کہ جو آپ ہمیں پنشمنٹ کریں یہ کریں امریکنز تو فالو اپ کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ بلوج لیبریشن آرمی ہو بی ایل اے ہو میں آپ کو پتہ اس پہ بارے میں بڑا کلیرلی بات کر چکا ہوں کہ کیوں ٹارگٹ کرتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ کیوں بلوج ملٹنس ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کی اندر اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے question یہ ہے کہ کیوں چائنیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ they want to internationalize the issue دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جو چائنیز ہے نا وہ تو ملینز آف ڈالرز لیتے ہیں ایک ایک بندے کا تو وہ جو قرضہ دیتے ہیں وہ واپس اسی طرح جا رہا ہوتا ہے لگتا تو ایسے ہی ہے اچھا اب اس کے اندر جو شہباز شریف صاحبہ محمیہ نے آپ کو ان کی بتانی تھی کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن جو ایک statement ہے نا وہ تو ایسی ہے کہ بھئی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں میں تو سن کے میں نے کہا بھائی بھائی انہوں نے کہا مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری حضم نہیں ہو رہی خوشحالی دیکھی نہیں جاری پاکستان کی پاکستان پرائیم میریسٹر یہ کہہ رہے ہیں شباز شریف کہ خوشحالی اتنی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ دیکھی نہیں جاری اچھا ساتھ انہوں نے کہا سیاسی مخالفین political opponents جو ہیں ان سے پاکستان کی خوشحالی دیکھی نہیں جاری اب جو ہون منسٹر موسیل نکنی ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ نے کہا بھائی یہ امن و آمان جو ہے اس کی صورتحال آپ پلیز اس کو بہتر کریں اور یہ جو ہے پاکستان کی ترقی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں اور جو economy اس کو عدم استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو ہاں ایسی ہو ہے وہ ہوگی اب آتے ہیں اس point پر اب انہوں نے یہ کہا اگر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کوئی کہ انڈیا سے خوشحالی نہیں دیکھی جاری تو یہ سازشی ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف تو بھائی پہلی سوال تو یہ کون سی خوشحالی میں تو مطلب دیکھ کے بندہ جو ہے نا وہ کیا کرے آپ اور ابھی تو آپ کرزہ لے کر آئیں ابھی تو آپ نے خوشحالی لانی ہے وہ پیسہ خرچ کر کے اگر آگئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے میں ذرا مشکل لگ رہی ہے تیار شیار ہو کر ہی خوشحالی آئی گی اس کو کافی ٹائم لگنا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی تیاری میں بہت ٹائم لگنا ہے خوشحالی کو تو پہلی یہ دیکھ لیں تو دیکھئے اب میں آپ کو اس پر بات بتاؤں یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی پر حملہ ہے مجھے نہیں پتا پاکستان اور چائنہ کی دوستی پر اس طرح کے حملے کوئی کروائے گا ان کی دوستی سب کو پتا ہے تو پیسے کا معاملہ ہے اس کے اتنے سٹیکس ہیں پاکستان کے اندر یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے فورنرز پر حملہ ہے یہ بات ٹھیک ہے اس کو میں انڈورز کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں وہاں پر جو آ رہے تھے فورنرز اس کون وائپر ہوئے کتنے انوائز آپ نے دس گیارہ انوائز کو لے کر چلے گئے یہ تو آپ کی مطلب سسٹم دیکھیں کہ ایسا ہے کہ وہ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دفترے خارج کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا پرسنل کسی اس پہ جا رہے ہیں تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ جو چیمبر آف کامرس ہیں وہ ان کو لے کر کہے تھے بغیر بتائے مطلب یہ اتنی آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ اور ایس سیو میں اب جیسے ڈاکٹر جیشن کرنے ایس سیو جانے کی بات کر دی بلکہ سب سے پہلے تو ہم نے ہی بات کی ہم نے کیا کہ ابھی جیت میترا نے آکے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ وہ جا رہے ہیں اب جب پتہ یہ چلی گیا انہوں نے کہا ہاں جی جا رہے ہیں انڈورس کر دیا انہوں نے یہ بات سیکنڈ کر دیا ابھی جیت مت رکھا تو پتہ یہ چلا کہ اب وہاں پر حملے ہو رہے ہیں اب فارنرز پر ہی حملے ہو رہی ہیں اور فارنرز نہیں آنا ہے ایس سیو میں تو یہ تو حالات ہیں دیکھیں وہ جو ہو رہے ہیں ایماران خان کی پارٹی کے ساتھ جو وہ چل رہا ہے پولٹیکل کرائسز اُر کو روکنے کے لیے تو ہوم مینسٹر اور پورے ملک کی فوج آپ نے وہاں پر لگائی ہوئی ہے اب فارنرز پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے یہ بتائیں تو ایک کرائسز نہیں ہے مطلب یہ تو ایک پنڈورا باکس یہ میں کیا کہوں یہ تو عمرو ایار کی زمبیل ہے وہ جو بچوں کے لیے نوملز آیا کرتے ہیں ایک مشکل نکلتی ہے اس کے ساتھ ہی لائن لگ جاتی ہے ایلو جی ایوی لیلو ایوی ہو رہے ہیں ایوی ہو رہے ہیں ایوی ہو رہے ہیں کر لو ہن جو کرنا ہے ایسیو کرا کے بخواہ دو ہن تسی اب آپ ایسیو کرا لیں چائنیز پرائم مینسٹر نے آنا ہے شی جن پنگ تو مطلب کہاں وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ٹیبل شیبل کے نیچے گز گئے ہو بھائی میں نہیں جا رہا ہوں مطلب وہ کیا کہیں گے مجھے بتائیں شی جن پنگ جائیں گے کنزربٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کی انتر رابرٹ جینرک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کریں بھارتی پرواز سمدھائی نے لندن کے ٹاور بریج پر بھارتی نو سینہ کے آئین ایس تبار کا سواگت کیا سارے کے سارے جو جو اسلامی ریلیجن کو فالو کرنے والوں کو آپ ایسی تھوڑی کہہ سکتے ہیں ٹی کے سے ٹاور بریج کی دونوں بھجائے کھول کے جب ٹاور بریج نے سیود نوکہ کا سواگت لندن میں کیا تو ہر بھارتیہ کی دل میں گور افکشن میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زیرہ بلوچ کا امریکہ میں آصف مرچن کی گرفتاری پر بیان ہم نے میڈیا ریپورٹس دیکھی ہیں ممتاز زیرہ بلوچ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اس وقت ہر حکومت کی طرح اس حکومت کے لیے بڑا کرنس ٹائم ہے بہت مشکل حالات ہیں پاکستان کی اکانومی کی بات چل رہی ہے اور پاکستان آئیم اپ سے لون لے رہا ہے اور دہشتگرد پاکستانی امریکہ کے اندر گرفتار ہو چکا ہے کیونکہ وہ یہاں کے امریکن پولیٹیشنز کو ماننے کے پلان بنا رہا تھا ہر روز پروٹیشنز کی جو تعداد ہوا بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو لوگ انوالو ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے کے سارے حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور جو امیگرینٹس ہیں اینٹی امیگریشن ہیں نمسکار دوستو اب یورپ کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کرو یا پھر کہے گی دوسرے جو خندے اگر وہاں پر آپ کاؤنٹ کرو تو ایک اسلام کے پرتیگ الگ پرکار کی نفرت بہار آ رہی ہے جیسے ہی 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 بات ہو رہی ہے کہ بھی یوکے کے اندر ایسا رول آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ اگر آپ اللہ اکبر بھول کر نکل رہے ہو تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ہم ذرا سوچئے انڈیا کے اندر ایسا سٹیپ تو نہیں لیے جا رہے ضرورت ہے کئی سارے چیزوں کی ضرورت ہے لیکن انڈیا کے اندر تو ایسا سٹیپ نہیں لیے جا رہے لیکن یوروپ کے اندر جو کی سب سے لیبرل سوسائٹی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہاں پر ایسا سٹیپ لیے جا رہے ہیں چاہے سویڈن ہو چاہے پولینڈ ہو چاہے یکے ہو چاہے فرانس ہو ہر جگہ پر اس سٹیپ کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ان کو کیسے بھی کر کے پیچھلے دنوں سویڈن کا ایک ایک اگزامپل آیا تھا اور اس کی جو سویڈن کی جو کلچر ہے اس کو ایڈوب کرنا پڑے گا ادروائز ان کا ویلکم یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ایمپیکٹ ہو رہی ہے اب یوروپ کے اندر اس کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمارے مدد کرنا نہ بھولے دوستو کنزربٹیو لیڈر ہے برطانیہ کے اندر روبر جینرک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کریں اللہ اکبر عربک فریز ہے جس کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد بیسیکلی تو یہ فارمر ایمیگریشن کے منسٹر بھی رہ گئے ہیں اور وہ سکائی نیوز کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو فار رائٹ جو لوگ وائلنس ہو رہا ہے ان کو زیادہ سخت حکومت جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے ایس کمپیٹ ٹو مسلمانوں کے یہ ہے برطانیہ کے اندر پڑے پیمانے پہ آپ کو پتہ ہے فار رائٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو جنرنگ نے یہ کہا ہے کہ جب پرو فلسطین ڈیمنسٹریشنز ہو رہی تھی تو اس وقت تو پولیس جو تھی بڑا سوفٹ اٹیٹیوڈز شو کر رہی تھی جب حماس نے حملہ کیا سات اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے پرو فلسطینی جو پروٹیسٹرز باہر نکلے تو یہ دو لوگ بڑے رام سے پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پولیس ان کو اکوموڈیٹ کر رہی تھی اور لندن کی سڑکوں کے اوپر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا آج اگر یہ لوگ باہر نکلے ہیں جنہیں فار رائٹ پروٹیسٹرز کہا جا رہا ہے فار رائٹس یہ جو دیکھیں یہ جو جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے حالات خطاب ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ انڈریسٹ نہیں برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جس نہ آج ہوا اور یہ جو وائلنس ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نورڈرن آئی لینڈ میں انگلینڈ میں یہ آپ سامنے لیں کہ یہ ایک تو مسئنفرمیشن جو آئی ہے اس کی وجہ سے ایک آج کل آج ایک بڑی خبر چاہل رہی ہے کہ ایک بریڈش پولیس آفیسر ایک شخص کو گرفتار کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے فیس بک کے اوپر کچھ ایسے کمنٹ کی ہے that was مسئنفرمیشن that was false اور تم نے فار رائٹ انٹی ایمیگریشن سینٹیمنٹ اس میں شو کی ہے اور ہاں تمہیں پکڑنے آئے ہیں اب پاکستان بھی اس طرح کی چیزوں کو بڑا ہائلائٹ کر رہا ہے کہ دیکھو کس طرح مسئنفرمیشن کیا جاتا ہے فیس بک ٹویٹر وغیرہ کو اور سوشل میڈیا کو اور کس طرح چیزیں کیتا ہے اب یہ جو رابز جو کیا نام ہے ان کا رابرٹ جینڈک صاحب ہے تو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اب زیادی بات ہے ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ کنزروٹیو لیڈرشپ جیت سکتے ہیں لیکن within the کنزروٹیو پارٹی and within the other میڈیا ان کی اوپر کرٹسزم آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ جسے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا میں نے تو اس کو پروٹریسٹ کی کونٹیکسٹ میں یہ کہا ٹھیک ہے جی یہ اب برطانیہ کے اندر بات چل رہی ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمانوں کو سارے کے سارے جو 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 اسلامی religion کو فالو کرنے والوں کو آپ ایسی تھوڑے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے میں آپ کو باتا ہوں جیڈی وینس جو امریکہ کے وائس پریزیڈنشل الیکشن لڑنے لگے ہیں اور ٹرم کے ٹکٹ پہ ہیں ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے اس نے اس کی الفاظ ہے اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز زیادہ خطرے میں تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے اس نے ویسٹرن نہیں کہا اس نے کہا کون سا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں ہیں تو کسی نے کہا کوئی کسی نے کہا کوئی اس نے کہا نہیں یہ پاکستان نہیں ہے نورت کوریا نہیں یہ برطانیہ ہے کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسلامیس جو ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں برطانیہ کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں اب تو یہ دیکھیں برطانیہ کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر معاملات جو ہیں نا مسلم پوپولیشن پلس لیبرلز یہ دونوں مل کے اپنی مرضی کی بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں انہوں نے بریکسٹ کروا دیا کیا کیا نہیں انہوں نے کر رہی ہیں لوگ جو جو لیبرل فیلوسفی یا اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نازشاہ ہیں بہت سارے ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلاموفوبی کومنٹس ہیں یہ زیادتی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ ممبر پارلیمنٹ دیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹ لوگ دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور مسلمان ہیں سارے اس وقت برطانیہ کی اندر وہ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں اس نے یہ باتیں کیوں کیوں ہیں یہ یہ جو ایک طرف یہ حالات ہیں